السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں مسامن آج کے ہم عبادیات تعلیم یعنی ایڈکیشن کے لیکچر میں باب نمبر تین انسانی نوشنما اور بالیدگی کے مختصی سوالات نمبر تینہ تا سونہ تک پڑھیں گے یعنی آج ہم چیپٹر نمبر تھرلڈ کے شورٹ پویسنس 13 to 16 تک پڑھیں گے سوڈا پویسنس 13 is شیحوارگی کے دوران شیحوارگی کے دوران بچے کی باشرطی نوشنما میں کون سی تبدیلیاں واقعہ ہوتی ہیں شیحوارگی یعنی بدائی سے دو سال کے عرصے کے دوران بچے کی باشرطی نوشنما میں کون کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ واقعہ ہوتی ہیں شیحوارگی کے دوران بچے کی باشرطی نوشنما میں عموماً مندرجہ زیر تبدیلیاں وقوع پرزیر ہوتی ہیں نمبر ایک بچہ اپنے ماں باپ بہن بائی اور نوکر چاکر کو پیشاننے لگتا ہے یعنی بچہ جو ہے گھر میں موجود تمام افراد کی پیشان کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی بچہ پدائی سے لے کے دو سال کی عمر تک اپنے اردگرد کے رہنے والے لوگوں کو ماں باپ بہن بائی نوکر چاکریاں گھر میں موجود دادی دادا جان کو بھی پیشاننے شروع کرتا ہے نمبر دو بچہ ان کاموں کو پسند کرتا ہے جن سے اسے راحت ملے یعنی بچہ ان کاموں کو جو ہے اس میں دلچسپی لیتا ہے انہیں لائک کرتا ہے جس سے ان کو خوشی ملتی ہے ان کو اسے سکون ملتا ہو نمبر تھلٹ اس بچہ دوستانہ اور گیس دوستانہ روئیے میں فرق سمجھنے لگتا ہے یعنی بچے کو جو پیار سے پیش آتا ہے اس کے بارے میں اور جو بچے کو سخت پیار میں جو سخت پیار کرتا ہے اس میں بچہ جو ہے وہ فرق محسوس کرتا ہے چاہے وہ بھی پیار کرتا ہو لیکن سخت اور نرم پیار میں بھی بچہ جو ہے وہ یعنی دوستانہ اور گیر دوستانہ روئیے میں بھی فرق سمجھتا ہے یعنی کہ بچہ دو سال کی عمر میں بھی اچھے بڑے کی تمیز سیکھ جائے نہیں لیکن بچہ جو ہے ہر چیز کو فیل کرتا ہے نیکس پوشن ہے شیر ہوارگی کے دوران بچے کی ذہنی نوشنما کے چند پہلوں پر روشنی ڈالیں یعنی پدائی سے دو سال کی عمر کے دوران بچے کی ذہنی نوشنما کے پہلوں کون کون سے ہوتے ہیں شیر ہوارگی کے دوران بچے کی ذہنی نوشنما کے چند پہلوں مندرجہ زیل ہیں بچہ گرم سرد نرم سخت دور نزدیک رنگوں آواز اور وزن میں تمیز کرنے لگتا ہے یعنی بچہ جو ہے شیرہوارگی میں اس کی ذین نوشنما کس کی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ گرم سرد گرم کھنڈی نرم ہارڈ دور کی نزدیک کی رنگوں کی آواز کی اور وزن کی جو ہے وہ جو ہے صلاحیت رکھنے لگتا ہے اس کو چھونے پر پتا چلتا ہے گرم چیز ہے چھنڈی ہے یہ نرم ہے یہ سخت ہے وہ دور پری ہے یا نزدیک ہے اس کا کلر کیا ہے اس کو چھینے سے کیا آواز آتی ہے یا اس کا ویڈ کتنا ہے وہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے نمبر دو بچہ دیکھی ہوئی چیزوں اور سنی ہوئی آوازوں کو عرصے تک یاد رکھ سکتا ہے یعنی جیر خوارگی کے دوران بچے کی میموری جو ہے وہ تھوڑی سی لونگ تم میموری ہوتی ہے یعنی وہ اس کو کافی عرصے تک جو ہے اچھے عرصے تک جو ہے وہ یاد رکھ سکتا ہے نمبر تین اس دور میں توجہ دینے کی صلاحیت بری نمائی ہوتی ہے یعنی بچہ جو ہے انٹینشن گین کرنا چاہتا ہے اور اسی کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہے نمبر فورت عمر کے اس حصے میں بچے کی ذینی صداد کا اندازہ لگانا برا مشکل ہے یعنی بچے کا منٹل لیول کیا ہے شیر خوارگی کے دوران بچے کی منٹل لیول کو پرکھنا اس کو دیکھنا اس کا منٹل لیول کو جج کرنا بہت زیادہ اس کا تخمینہ لگانا اس کا اندازہ لگانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے نیچ پویشن ہے شیر خوارگی کے دوران بچے کی جذباتی نوشنما کے کوئی سے چار پہلو لکھیں یعنی پدائی سے لے کے دو سال کی عمر کے دوران بچے کی جو ایموشنل نوشنما ہے اس کے کوئی سے چار پہلو کیا ہیں شیر خوارگی کے دوران بچے کے جذباتی نوشنما کے اہم پہلو مندجہ زیادہ ہیں نمبر ایک بچہ بوک کی کیفیت رو کر ظاہر کرتا ہے یعنی بچے کو جب بولنا نہیں آتا تو بچہ رونے کے ذریعے اپنی بوک کو ظاہر کرتا ہے نمبر دو کبھی کبھار جذباتی کیفیت سے مغلوب ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے یعنی جب اس کوئی کوئی بات مانی نہ جا رہی ہو یا کوئی ایسی بات جو کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو بچہ جذباتی کیفیت میں آ کر اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے نمبر تین بچہ اپنے جذبات کا اظہار رو کر کرتا ہے جیسے آپ نے اوپر پڑا ہے کہ بچہ بوک کی کیفیت کو رو کر ظاہر کرتا ہے اسی طرح بچہ جو ہے اپنی جذبات کو منانے کے لیے اپنی جذبات کو سمجھانے کے لیے رو کر اس کا اظہار کرتا ہے نمبر چار بچہ کبھی کبھار روٹ جاتا ہے یعنی جب بچہ ایک سال سے بڑھ جاتا ہے تو وہ روٹنے کا عمل بھی شروع کر دیتا ہے روٹنہ بھی شروع کر دیتا ہے یہی اس کی جذباتی نوشنما ہے یہ شیر ہوارگی کے دوران بچے کے چار پہلو تھے جذباتی پہلو شیر ہوارگی میں لسانی نوشنما کیسے ہوتی ہے یعنی پیدای سے لے کے دو سال کی عمر میں بچوں کی زبان کی نوشنما کیسے ہوتی ہے شیر ہوارگی کے دوران بچے کی لسانی نوشنما اہم پہلو مندجہ زیل ہے نوشنما کے اہم پہلو جو ہیں وہ درجہ زیل میں ہمیں بتایا جا رہے ہیں نمبر ایک بچہ سنے ہی آواز کو دورانے لگتا ہے جسنا ہم بچے کو کہہ دیں کہ بیبی بولو ماما تو وہ کہتا ہے ماما اس کو جب ہم ایک بات کو روپیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی بات کو جائے وہ دیکھ رہا ہو یا اس بات کو سن رہا ہو تو بچہ اس میں انس کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے بہت شارپ ہوتی ہے اور بچہ دیکھیں سنی باتوں کو بو جلدی جو ہے وہ گین کرتا ہے اور وہ دلہانے لگتا ہے نمبر دو بے مینی اور محمل آوازیں نکالنے لگتا ہے یعنی وہ الفاظ بولتا ہے یا وہ لفظ کہتا ہے جن کے نہ تو کوئی مینی ہوتے ہیں نہ ہی کوئی ان کی کوئی جو ہے ان کا نہ کوئی صلاحی مائنی نہ کوئی بامائنی یعنی نہ اس کا کوئی مائنی ہوتا ہے نہ ہی وہ محمل آوازیں نکالنے لگتا ہے یعنی وہ جس طرح عجیب عجیب آوازیں نکالنا شروع کرتا ہے کیونکہ وہ بولنے کے عمل میں ابھی داہل ہوتا ہے بولنا وہ سیکھنا شروع کرتا ہے نمبر تین پندرمی سے اٹھارمی مہینے پندرمے سے اٹھارمے مہینے کے دوران تنہا چلنے کے لیے چلنے کے ساتھ ساتھ سادھا جملے ادا کرنے لگتا ہے یعنی پندرمے سے اٹھارمے منت میں بچہ جو ہے اکیلا چلنے کے ساتھ ساتھ سورے سورے سادھا جملے ادا کرنے لگتا ہے پانی پینہ ہے کھانا کھانا ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے سادھے سادھے جملے بولنے لگتا ہے نمبر پور عمر کے اس دور میں تقلید کی حسرت پائی جاتی ہے یعنی عمر کے اس دور میں جو ہے یعنی شیر خوارگی کے اس مرلے میں اس کو تقلید کی جو ہے اس میں خوبی پائی جاتی ہے تو سٹوڈنٹ سے تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا لیکس کوئیس بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا اگر سرنڈز آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل ہم اس کے پدر شوٹ پسنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ناؤ اللہ حافظ شکریہ